ملک میں مہنگائی کا توفان ہے تو دوسرے جانے بے روزگاری کہاں جائے غریب ہواں پشاور میں بے روزگاری نے شہریوں کی مشکلات میں بھی اضافہ کر دیا کہتے ہیں روزگار ملتا نہیں اوپر سے مہنگائی ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی احزانس خان کی ریپورٹ دیکھئے ملک میں جہاں مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ جاری ہے تو وہیں بے روزگاری بھی بڑھ گئی شہری روزگار نہ ہونے کے باعث کافی مشکلات سے دو چار ہیں کہتے ہیں میرٹ پر نوکری ملنا ممکن نہیں موجودہ صورتحال میں عالی تعلیم کے حامل افراد ہاتھوں میں ڈگرے لیے دردر کی ٹوکرے کانے پر مجبور ہیں جبکہ نیجی دفاتر میں کام کے عوض کم سے کم تنخواہ لے رہے ہیں حکومتی وعدوں میں کوئی بھی پائے تکمیل تک نہ پہن سکا روزگار نہ ملنے پر جرائم کی شرعہ بڑھ رہی ہے روزگاری جو ہے وہ تو دن با دن بڑھتی جا رہی ہے عام آدمی کا جینہ جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے تو اس لئے حکومت کو اس طرح کے کوئی اقدامات کرنے چاہیے کہ جوان تھپکہ جو ہے ان کو کوئی روزگار فرہم کریں ورنہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے میرٹ پر بالکل لوگ رہاں نہیں مل رہی جہاں جائیں وہ وہاں پر پیسے مانگتے ہیں رشوت مانگتے ہیں پندرہ سے بیس لاک روپے مانگتے ہیں مہنگئی بڑھ رہی ہے تو بیروزگاری بہت زیادہ ہو رہی ہے اور بہت تکلیف ہے اس میں سولہ آزار آٹھارہ آزار یہ لوگ دے رہے ہیں جو مزدور کار کو اس میں نہیں ہو رہا گزارہ کس کا ہو رہا جی حکومت کو مہنگئی کنٹرول کرنے سمیت شہریوں کے لئے روزگار کے بہتر مواقع فرہم کرنا ہوں گے تاکہ تعلیمیافتہ طبقہ بھی ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے اور گھر کے اخراجات بھی پورے کر سکے مہنگئی کشرا میں اضافے کے ساتھ بیروزگاری بھی بڑھ رہی ہے